جنرل زیاالحق کے کارنامے ایسے ایسے ہیں جو صرف پاکستان کو نقصان ہی پنچا کر گئے ہیں فلسطینیوں کے خلاف بھی یہ لڑتے رہے ہیں جنرل زیاالحق ایک ظلم کی داستانیں انہوں نے لکھی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور اس کے بعد پھر مشرف نے بھی جو ظلم کیے ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں لیکن زیاالحق کے حوالے سے اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو کی وجہ سے زیاالحق نے خانہ کعبہ کی بھی توہین کر ڈالی تھی یہ ویڈیو آپ سنیں پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سعودیوں کے لیے ظلفکار علی بھٹو اتنا اہم کیوں تھا زیاالحق اس کا گناہ کبیرہ ہے میں آپ کو بتا دوں جب بھٹو کو فانسی کی سزا ہوئی جنرل زیا کو بلائے گیا سعودی عرب سنگ خالد یاسر عرفات دونوں بیٹھے خانہ کعبہ میں گئے کہ دیکھو یہ بڑا اچھا آدمی ہے تمہارے لیے برا ہوگا ہمیں دے دو وعدہ کیا کہ میں فانسی نہیں دوں گا لیکن واپس آئے اور فانسی دے گیا میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس بڑے گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جنرل زیا کے جو ہیں خدا کے اوپر کوئی خدا جس کا حکمہ اب یاسر عرفات سابق فلسطین کے صدر تھے دونوں نے وعدہ لیا تھا زیاالحق سے کہ بھٹو کو فانسی مت دو گے خانہ کعبہ میں زیاالحق نے وعدہ بھی کر لیا لیکن بعد میں فانسی بھی دے دی تو سعودی کنگ کے لیے اس وقت بھٹو اس لیے بہت اہم تھے کیونکہ دونوں مل کر دوستو مسلم امہ فلسطین کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے بہت سی واضح بلند کر رہے تھے لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ بھٹو کو نہیں چھوڑنا یہ زندہ رہا تو امریکہ کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا پھر زیاالحق پریشر برداشت نہیں کر سکے اور بھٹو کو فانسی دے دالی یہ جنرل ریٹائیڈ اسلم بیگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے زیاالحق کا اور یہ جنرل زیاالحق کے بعد آرمی چیف بھی بنے اب وہی چیزیں دوستو دوبارہ دھورائی جا رہی ہیں امران خان پر امران خان بھی عالم اسلام کا لیڈر بن رہا ہے اسرائیل امریکہ کو آنکھیں دکھائیں امران خان نے تو یہ پھر سے برداشت نہیں کر پائے اور پھر سے امریکہ نے ایک آرمی چیف کی مدد سے کمر باجوا کی مدد سے امران خان کو اقتدار سے الگ کر دیا اور جب رجیم چینج کے بعد امران خان ڈٹ گئے تو پھر ان کے بعد اب ان کی خواہش ہے کہ امران خان کو قتل ہی کر دیا جائے کیونکہ اگر یہ بندہ دوبارہ سے پاکستان کے اقتدار میں بیٹھتا ہے تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا اس لیے یہ سب چاہتے ہیں کہ امران خان کی سانسے اب بند کر دی جائیں لیکن ان کے سامنے صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ ہے پاکستان کی عوام